خبر سمجھ جگت میں آپ کا سواگت ہے میں ارشدہ جولی آئے نظر ڈالتے ہیں دیس پردیس سے جڑی تمام خبروں اجین پولیس نے بیتی رات چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ لگ بھگ پندرہ آروپی موقع سے فرار ہو گئے آروپی بھیروگر تھانہ چھتر میں ڈکیتی کی یوجنہ بنا رہے تھے جن کو کال بھیروڈھاوی کے پاس میں سویابین کی کھیس سے میں ہتھیار پولیس نے چھے آروپیوں کو پکڑ لیا ہے ایڈیشنل ایس پی روپیش کمار دوبیدی نے پترکار وارتہ میں بتایا کہ شہر کے ہی بھیروگر تھانہ چھتر آروپی ڈکیتی کی یوجنہ بنا رہے تھے جس کو تھانے اور سائیبر ٹیم نے پکڑا اور پوستاش کی پوستاش میں بتایا کہ ہم بھیروگر چھتر میں ایک مکان میں لوٹ کرنے جا رہے تھے اس کے پہلے بھی آروپیوں نے کئی تھانہ چھتر میں کار فوڑنا بھی قبولا ہے اسی کے ساتھ کئی کالونیوں کے گھروں میں پتھراؤ بھی کر چکے ہیں آروپیوں نے ایک وکیل پر بھی کچھ دن پہلے دھاردار ہتھیار سے حملہ کر دیا تھا اس گینگ کا درلپ کشپ گینگ سے بھی ٹائے اپ رہا ہے فرار آروپیوں کی تلاس میں پولیس شہر اور گاؤں میں گھوم رہی ہے جلد ہی آروپیوں کو پکڑ لیا جائے گا گرفتار آروپیوں کے نام سندیب پتا دینیش مالویے ربی پتا باپو سنگھ ابیناش پتا لکشمی نارائن مالویے ارجن پتا رام سنگھ مالویے رنجیت پتا رام آراج حرس پتا دلیب گوہل ان سبھی آروپیوں کے ورد تھانہ بھیروگڑ میں تین سو ننیانوے چار سو دو ایوام پچیس آمس ایکٹ دھارہ میں کیس درج کر آروپیوں کو جیل بھیجا گیا سبس کی کچھ بدماش گھٹے ہیں جن کی سنگھا زیادہ ہے 15-20 کی سنگھا ہے اور یہ سارے بدماش جو ہیں کسی واردات کے رادے سے گھٹے ہوئے ہیں اس سوچنہ پر تھانہ بھیروگڑ اور ہماری سائیبر کی ٹیم وہاں پہنچی ٹیم بنا کر وہاں پر 6 آروپی موقع سے پکڑے گئے اور آنے آروپی اندھیرہ کا لاغو لے کے بھاگ جائے ہیں جو آروپی پکڑے گئے ان سے تلوات چاکو راڈ لاتھی اور اس پرکار کے اکران ملے ہیں جب ان سے پوچھتاچ کرے گئے تو بدا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے سنکھیا میں کھٹے ہوئے تھے جس میں کی ان کا جو کاروائی کرنے کا جو طریقہ تھا کہ کچھ لوگ باہر رہیں گے کچھ ہندر جائیں گے جیسے کی کسی پرکار سے بھی ان کی جو واردات ہے اس میں کوئی ایشو پریئیٹ نہ ہو اس میں پوچھتاچ میں ایک چیز اور جانکاری میں نے آیا ہے کہ یہ جو مادھونگر تھانہ چیترکندرگر تبھی پچھلے چوبیس اگرس کو ایک چاپو باج کی گھٹنا ہوئی تھی اس میں سے تین چار لوگ پانچ لوگ سامل تھے اس میں سے یہ لوگ بھی ہیں ساتھ میں ابھی کچھ میں پور تین تاریخ کو تین ستمبر کو ایک گاڑی توڑنے کی گھٹنا بھی ہوئی تھی مادھونگر تھانچ چیتر میں کچھ گاڑیاں توڑی گئی تھی تو گاڑی توڑیوں میں بھی یہ لوگ کچھ لوگ اس میں ساتھ میں تھے سر یہ دولپ کشب گینگ کے ہیں اس میں سے تین چار لوگ ایسے ہیں جو اس گینگ سے سمبندیت رہے ہیں یہ کس پروتی کے لوگ ہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ عادتن اپرادی ہیں اور سب نئی عمر کے لوگ ہیں سر کیا پورو بھی ریکارڈ آپ پہل ہیں ہاں پورو میں ریکارڈ ہیں کچھ لوگوں کے پورو کے ریکارڈ بھی ہیں خبر سامنے جگت کے لیے اوجین سے میانک گرجر کی ریپورٹ